رحیم یار خان میں اکیتی کاشتہ کپاس کی چنائی کا مرحلہ مقمل ہو گیا اگری کلچر آفیس سعید احمد سولنگی کہتے ہیں کہ کپاس کی فی اکڑ پیداوار دس سے پندرہ من حاصل ہوئی کپاس کا سرکاری ریٹ آٹھ ہزار پانچ سو روپے فی من ہے موصلہ دھار بارش سے کپاس کی لیٹ کاشتہ فصل کو نقصان ہوگا رحیم یار خان میں کپاس کی فصل تیار ہو گئی اگری کلچر آفیس سعید احمد سولنگی کا روحی سے گکتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ زلے میں چار لاکھ تریسٹھ ہزار اکڑ پر کپاس کی فصل کاشت کی گئی ماہ فروری اور مارچ میں کاشت ہونے والی کپاس کی چنائی مکمل ہو گئی زلے میں کپاس کی فی اکڑ پیداوار دس سے پندرہ من ہے حکومت پنجاب نے کپاس کا سرکاری ریک پچاسی سو روپے فی من مکرر کیا جو ذمہ داروں کے لیے اچھا ریٹ ہے کپاس کی لیٹ کاشتہ فصل پر سب ستیلہ، تھرپس اور سفید مکی کا حملہ ہو رہا ہے میک میں ذرات حکام کے مشورے سے سپرے کر کے کپاس کی فصل کو بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے باری زیادہ ہونے کی صورت میں کپاس کی پیداوار متاثر ہوگی لہٰذا کپاس کے کھیت سے فوری نکاسی آپ کے لیے اقدامات کریں ہمارے عزیلہ رحمدر خان کے اندر اس وقت چار لاکھ تریسار زارے کڑ پر کپاس کاشت ہے ہمارے کوئی دوستوں نے ارلی کپاس لگے تھے فروری اور مارچ کے مہنے میں جو کاش کی تھی اس کی بارہ سے پندرہ مند تک چنائی مکمل ہو گئی ہے اس کے علاوہ باقی بھی انشاءاللہ پندرہ سے بیس مند تک پیداوار آ سکتی ہے باقی جو ہماری موسمی ہے اپریل اور جو مئی میں کاشت ہے وہ اس وقت انٹرمیڈیٹ مرحلے سے گزر رہی ہے اس وقت پھل گوڈی کا مرحلہ گزر رہے ہیں اور اس وقت بڑی کپاس کی فصل بڑی شامدار ہے جو سابس دیلہ ہے سفید مکیہ یا ٹریپس ہے اس کا حملہ نظر آ رہا ہے لیکن ہم محکمہ درات کا حملہ لوگوں کو رہنمائی کر کے اگر ای ٹی ای لیول سے زیادہ ہے تو وہ ہم سپری ریکمنٹ کر رہے ہیں ایگریکلچر افیس سعید امد سلنگی کا مزید کہنا تھا کہ روانسہ لیٹ کاشتہ کپاس کی چنائی نومبر تک مکمل ہو جائے گی روانسہ لیٹ کپاس کی فی اکڑ پیدوار بہت اچھی ہوئی جس سے کسان اور زمیدار خوشحال ہوگا کیمرمن گلام سبا کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیم یارکان